الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام قیامت کے نشانیاں نام کے سیریز کے تحت ہم فتنے دجال کور کر رہے ہیں آج کا ٹاپک ہے دجال کا خاتمہ یعنی وہ اس دنیا میں لوگوں کے بیچ ہر خسم کا فساد کرے گا اس کے لئے اللہ نے چالیس دن مقرر کر رکھے ہیں اس کی تفصیل ہم پیچھلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں جب اس کی یہ مدت ختم ہو جائے گی تب اس کو ختم کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ یہاں دیکھیں اس حدیث کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل آخری جنگ عظیم کے بعد جب مسلمان شان کے ملک میں پہنچیں گے تب دجال نکلے گا سو جس وقت مسلمان لڑائی کے لئے مستعید ہو کر سفے بانتے ہوں گے نماز کی تیاری ہوگی اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور امام بن کر نماز پڑھائیں گے پھر جب اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح در سے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام اس کو یوں ہی چھوڑ دیں تب بھی وہ خود بخود گھل کر ہلاک ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اور اس کا خون لوگوں کو دکھلائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی برچی میں یعنی آخری جنگ عظیم ہونے کے بعد دجال کا پروچ ہوگا اور دجال جب اپنی مدت ختم کر لے گا یا جب دجال کی مدت اختتام پر ہوگی تب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کے حکم سے اس کو قتل کریں گے اور جب دجال کی مدت ختم ہوتی رہے گی اینڈنگ ٹائم رہے گا اس وقت ایک واقعہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دیکھیں دجال ایک مومن کو مار کر جلائے گا تب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا عرب کی زمین پر یعنی جرف کے مقام پر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا اور دو ٹکڑے کر ڈالے گا جیسا نشانہ دو ٹک ہو جاتا ہے پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا سو وہ جوان سامنے آئے گا چہرہ دمکتا ہوا اور ہستا ہوا دجال اسی حالت میں ہوگا کہ ناغہ حق طالعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا یعنی جس وقت دجال اپنی شیطانی طاقت کے عروج کو دکھائے گا ایک زندہ انسان کو خطل کر کے اور پھر اس کو زندہ کر کے ایسے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سفیر مینار کے پاس اتریں گے دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندے بہیں گی اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ لگ ویڈیو میں بتائیں گے بہرحال ایسے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے یعنی دو فرشتے ان کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ایک مینار پر لاکر ان کو چھوڑیں گے اس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو باب لود پر لود شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے یعنی سیریا میں ایک پہاڑ کا نام ہے اور اسی نام سے ایک شہر بھی وہاں پر موجود ہے اس کی مزید تفصیل ہم آگے دیکھیں گے سو اس کو ختل کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا سو شفقہ سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے رکھے ہیں یعنی بتانا یہ ہے کہ دجال جب ایک مومن کو مار کر پھر جلائے گا ایسے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزل ہوگا دمشق کے مقام پر دمشق کے خرید دجال سے جنگ ہوگی یعنی دجال ایسے ہی آسانی سے نہیں ختل ہوگا بلکہ پہلے ایک جنگ ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں مسلمانوں کے ایک فوج تیار ہوگی اور دوسری طب سے دجال اپنی فوج کے ساتھ آئے گا اور ان کی مٹبھیڑ یعنی انکاؤنٹر ایک مقام پہ ہوگا اس کی تفصیل اس حدیث میں دیکھیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے جنگ کے روز مسلمانوں کا جمعہ غوطہ میں ہوگا جو اس شہر کے ایک جانب میں ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے جو شام کے بہترین شہروں میں سے ہے یہاں دیکھیں ملک شام ہے یعنی سیریا جس کو کہا جاتا ہے اس کا کیپٹل سیٹی ہے دمشق جس کو دمسکس کہتے ہیں دمشق کے خریب میں غوطہ نام کا مقام ہے وہاں پر دجال کی فوج اور مسلمانوں کی فوج کا آمنہ سامنا ہوگا جنگ کا دین ہوگا دمشق کی تھوڑی سی تفصیل میں نے ہاں بتائی ہے یہ ہے سعودی عرب اس کے اوپر سیریا ہے اور سیریا کا کیپٹل سیٹی دمشق ہے جس کو اشیام بھی کہا جاتا ہے یہ ہسٹوریکل پلیس ہے بہت ہی نون پلیس ہے اور کئی سیویلیزیشنز یہاں پر آئی اور گزر گئیں اور اس میں چاروں طرف باغات ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں بہت زیادہ تفصیل اس کی ویکی پیڈیا پر آپ کو مل جائے گی دیکھ لیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتا ہوا اور مسلمانوں کے اندر آیا اور کئی مسلم رولرز نے اس کو رول کیا یہاں تک کے مشہور فاتحیں نور الدین زنگی سلاودین ایوبی وغیرہ کے آخری آرام گاہیں بھی یہاں موجود ہیں یہ حدیث دیکھیں دجال ملک شام میں ہلاک ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسیح تجال احد کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور شامی میں وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر حدیث میں ملک شام کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے یعنی سیریا میں اس کی ڈیتھ ہوگی دمشق کے خریب میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ سیریا کا نقشہ دیکھیں خدیم نقشہ ہے 1000 بی سی کا اور یہ سیریا کا نقشہ ہے 2005 ایڈی کا یعنی پہلے دور میں سیریا میں بہت سارے شہر آتے تھے اس میں اسرائیل کا حصہ بھی ہے جو اب الگ ملک بن گیا ہے یہ 1948 کے بعد کا نقشہ ہے انگریزوں نے یہودیوں کو ایک الگ ملک بنا کے دیا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا اب جو حادث آئیں گے جس میں گلود نام کا مقام ہے جو پہلے سیریا کا حصہ تھا وہ اب اسرائیل کا حصہ بن گیا ہے یعنی موڈن میپ میں وہ اسرائیل کا حصہ لیکن پہلے وہ سیریا کا حصہ تھا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونیں گے اور اس کو ماریں گے اس حدیث کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا اور چالیس دن رہے گا پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا ان کی شکل ارواہ بن مسعود کیسی ہے وہ دجال کو ڈھونیں گے اور اس کو ماریں گے پھر سات برس تک لوگ ایسے رہیں گے کہ دو شخصوں میں کوئی دشمنی نہ ہوگی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے جو اہم ریزنز ہیں اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ دجال کا خاتمہ کرنا ہے دجال بابِ لودھ کے پاس ختل ہوگا مجمع بن جاریہ انساری رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا ابن مریم علیہ السلام دجال کو بابِ لودھ کے پاس ختل کریں گے دیکھیں لودھ نام کا ایک شہر ہے دراصل فی الوقت جو کے پہلے سیہیہ میں تھا ملک شاہ میں تھا اب اسرائیل میں ہیں اور اسرائیل کے شہر تل عویف سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے لودھ شہر کی کچھ تفصیل میں نے یہاں بتائی ہے اس میں پہلے فلسطینی بستے تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا اور فی الوقت یعنی دنیا کے دوسرے مقامات سے یہودیوں کو لا کر اس میں بسایا گیا اس کی مزید تفصیل کے لیے آپ ایکی پیڈیا کا یہ سائٹ وزید کر لیں دجال یہودی ہوگا اسی لئے یہود کی فوج تیار کرے گا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اس حدیث کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال یہودی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے اولاد نہ ہوگی پرحال حدیث کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال یہودی ہوگا اسی لئے یہودی اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے لئے باز آپ تائک فوج کو تشکیل دیں گے اس حدیث کو بھی دیکھیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ ہو جائیں گے اسفحان کے ستر ہزار یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الفاظ میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ دجال کی فوج یہودیوں پر مشتمل ہوگی جو اسفحان کے ہوں گے ستر ہزار کی تعداد میں ہوں گے مسلمان یہود سے لڑیں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے لڑیں گے پھر مسلمان ان کو خطل کریں گے یہاں تک یہودی کسی پتھر یا درخت کی آر میں چھپے گا تو پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے ہے ایک یہودی ہے ادھر آ اور اس کو مار ڈال مگر غرخت کا درخت نہ بولے گا وہ ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المخدس کی طرف بہت ہوتا ہے وہ یہود کا درخت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک تو دجال کی فوج خود یہودیوں پر مشتمل ہوگی جب دجال ختل ہوگا اس کی فوج ختل ہوگی اس کے علاوہ جتنے یہودی ہیں جو دجال کو ڈائریکلی یا انڈائریکلی سپورٹ کیے تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے ہاتھوں ختل ہوں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا جھاڑ کے پیچھے بھی چھپا ہو تو پتھر یا وہ جھاڑ گواہی دے گا پکار اٹھے گا کہ یہودی اس کے پیچھے ہے اس طرح سے وہ مسلمان کو دعوت دے گا کہ اس یہودی کو ختل کر دیا جائے لیکن ایک درخت ایسا ہے جو گواہی نہیں دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہودی کا درخت ہے اور اس کو گرخت کا درخت کہتے ہیں شجر گرخت کے بارے میں میں نے کچھ تفصیل یہاں پر نوٹ کی ہے اس کے کئی نام ہیں شجر یہود بھی کہتے ہیں گونگا درخت بھی کہتے ہیں چونکہ مسلمانوں کو گواہی نہیں دے گا یہود کے سلسلے میں اس کو یہود کا پاسباں بھی کہتے ہیں برگت کا پیڑ جیسے الفاظ جس کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکھ پر دیکھیں ایک تصویر میں نے یہاں پر لی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے مدینہ کا جو خبرستان تھا جس کو آج جنت البقی کہتے ہیں اس کا اصل نام بقی الغرخد ہے اسی لئے ہے کہ جس جگہ یہ خبرستان ہے پہلے وہ غرخد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا وَاقِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ